بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ مجھے ٹی ایم قادری کہتے ہیں اور میں اس وقت آزر ہوں اس بک کے ساتھ mathematical methods یہ بک پاکستان کی different universities کے اندر recommended book کے طور پر use ہوتی ہے خاص طور پر University of Punjab اور University of Surgodha میں یہ BSE level پر ایک recommended book کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور آج ہم اس کا جو chapter number 11 ہے lap loss transform اس کا ہم start کرنے جا رہے ہیں اس chapter کے اندر تین exercises ہیں first exercise 11.1 اس کے اندر lap loss transform discuss کی گئے ہیں اور جو second exercise 11.2 اس کے اندر inverse lap loss transform ہے اور جو تیسری exercise 11.3 اور اس کے اندر اس کی applications دی گئی ہیں کہ lap loss transform کو استعمال کیسی کیا جاتا ہے differential equations کو solve کرنے کے لیے یہ technique استعمال ہوتی ہے حاصل پر initial value problem اور boundary value problems کو solve کرنے کے لیے یہ technique use ہوتی ہے اور 11.3 کے اندر ہم اس کی applications کو study کریں گے اگر ہم paper point of view سے بات کریں پنجاب university کے students کے لیے جو پی اے سی کر رہے ہیں mathematics میں چاہے وہ double math کے students ہوں یا general mathematics کے students ہوں تو ان کے لیے اگر paper point of view سے بات کریں تو اس میں سے تقریباً تینوں exercises میں سے ایک ایک question پوچھا جاتا ہے اٹھ دف پیپر میں دیکھیں اگر میرے پاس یہ paper ہے پنجاب university کا 2017 کا انگل اگزام کا یہ paper ہے mathematical methods کا یہ paper ہے اے course کا جو بی paper ہوتا ہے fourth year کے students کے لیے تو اگر دیکھیں اس کا جو last section ہے section 4 اس کے اندر ہم دیکھیں تو اس کا جو question number 11 ہے وہ 11.1 سے لیے گیا اس کے دونوں parts یہ no number آج number کا question ہے اس طرح اس کا b part اگر دیکھا جائے تو lab loss inverse کا ہے یہ بھی no number کا question ہے اور یہ 11.2 سے لیے گیا ہے جبکہ chapter 12 اگر دیکھیں sorry جو question number 12 دیکھیں تو اس کا جو first part ہے using lab loss transformation to solve the differential equation تو یہ system of differential equation دیے گیا یہ 11.3 سے لیے گیا تو اب دیکھیں کہ اس میں سے تینوں ایک سائزوں میں سے ایک ایک question پوچھا گیا اگر ہم بات کریں 2018 کے paper کی پنجار university کا یہ بھی paper ہے میرے پاس اور اس میں بھی اگر آپ اس کا last section دیکھیں question number 11 اور 12 تو question number 11 میں دیکھیں تو first جو اس کا part ہے وہ 11.1 سے لیے گیا ہے 2 different آپ کو function دیے ہیں جن کا lab loss آپ نے evaluate کرنا ہے پھر اس کا 2 part دیکھیں تو 11.2 سے لیے گیا ہے جبکہ اس کا question number 12 دیکھیں اور اس کا first part ہے وہ again system of differential equation دیے گیا ہے جس کو lab loss کی مطلب سے اسساءل کرنا ہے تو 3 question اس paper میں بھی اسی chapter سے پوچھے گیا ہے اور جو latest paper ہے میرے پاس سپلیمنٹری examination 2019 اس میں اگر دیکھیں دوست میں بھی last section اگر آپ دیکھیں تو question number 11 کا first part 11.1 سے اس طرح second part 11.2 سے اور 12 کا first part اس میں differential equation initial value problem دیا گیا ہے اس کا یہ part وہ بھی تو اگر آپ اس کو دیکھیں تینوں paper جو latest رین ہے ان تینوں papers کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریبا 9 number کا equation پھر 9 number کا پھر 8 number کا تو یہ 26 marks کا تقریبا paper اس chapter number 11 سے آتا ہے لیپلاس transform ہے کیا جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے کہ لیپلاس ایک mathematician کا نام ہے اور transformation ہے یہ یعنی ایک technique ہے جس کے اندر ہم ایک function کو transform فائدہ یہ ہے کہ differential equations کو ہم solve کر سکتے ہیں اس کی مدد سے easy way میں اس chapter کے اندر ہم یہ دونوں technique لیپلاس transform اور inverse transform ہم سیکھیں گے اور بعد میں ہم اس کو apply کریں گے 11.3 کے اندر اس technique کو